نمسکر دوستو سواگت ہے آپ سبی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کے جوب الٹ میں اس چینل پہ آپ کو روزانہ گورنمنٹ جوب اور ایجوکیشن سے جڑی لیٹس اپڈیٹ دی جاتی ہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں آج کی تازہ اپڈیٹ دوستو روتک کے اندر آپ کے ڈی سی ریٹ پہ نہیں بڑھتی ہے یہ ٹھیک ہے جی تو دوستو اس ویڈیو کو افسور سے راستہ جور دیکھے گا جس سے کہ آپ کو روتک میں نکلی ہوئے نیور ڈی سی ریٹ کی بڑھتی کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیسن ملس کی کتنی پوسٹ آئی ہے اور کیا آپ کے ایجوکیشن کو مانگے گی ہے کس طرح سے آپ ہوم کو اپلائی کریں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے بارے ہم ڈیٹیل سے چیک کریں گے اور جو میرے دوستی چینل پہ پہلے بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو جروع پریس کریں جس سے کہ میری لیٹس گورنمنٹ جو اور ایجوکیشن سے جڑی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سمیہ سے ملس کے تو چلیے دوستو بینہ سنویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ آپ دے سکتے ہو آپ کا اوپشن نوٹفیکیشن آئے ہوئے دیسٹک ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر سوسائیٹی روت تک کی طرف سے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کے آگے بھی بڑھائی جا سکتی ہے ایڈوٹائز میں نمبر آپ دے سکتے ہو دو اوپلک دوزار اکیس رہے گی اب بات کر لیتے ہیں آپ کی کون کون سی پوشٹ ہے کیا آپ کے ایجوکیشن کوالیفکیشن مانگے گئی ہے کیا آپ کا ایس کریٹیری ہے کیا آپ کو پرمنسیہ لے دی جائے گی کس طرح سے آپ کا ایس میں سیلیکشن ہوگا تو سب سے پہلے آپ کے پوشٹ آئیے میڈیکل آفیسر کی ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ کی ایک پوشٹ ہے جنرل کیٹیری کے لیے ایم بی بی ایجوکیشن کوالیفکیشن مانگے گئی ہے اور آپ کی دسوی میں ہندی پاس آؤٹ ہونا چاہیے ایس لیمیٹ ہے آپ کی اٹھارہ سے پہنسٹ سال مانگے گئی ہے اور آپ کا سیل دی رائے گی پچاس جا روپے پرمند انٹیو رائے گا اس میں اندر آپ کا ڈیریکٹ آٹھ دیسمبر دوزار اکیس کو ٹھیک ہے نیشٹ آپ کے آئیے میڈیکل آفیسر یہ بھی آپ کی ایک پوشٹ ہے ایم بی بی اس ایجوکیشن کوالیفکیشن اور آپ کی دسوی میں ہندی پاس آؤٹ یہ بھی آپ کی اٹھارہ سے پہنسٹ سال ہے سیل دی آپ کی پچاس جا روپے پرمند ہے اور آپ کا ڈیٹ آف انٹیو رائے گا ڈیریکٹ آپ کا آٹھ دیسمبر دوزار اکیس کو نیشٹ پوشٹ آپ کی آئیے سینئر لیبوٹری ٹیکنیشن کے لیے ایک پوشٹ ہے جنرل کیٹیگری کے لیے اس میں بی اس سین لیب ٹیکنیشن یا پھر ڈیپلوم میں لیب ٹیکنیشن کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے ڈیپلوم آنا چاہیے دسوی آپ کی ہندی یا سنسکری سبجیکٹ سے پاس آؤٹ ہونے چاہیے اور آپ کے اٹھارہ سے بی آرہ سال آپ کا ایج کرائٹیریہ مانگا گئے ہیں سیل دی آپ کے گیارہ آزار ایک سو ستر روپے مانگے گئی ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کا ٹیسٹ رہے گا کمپیوٹ ٹیسٹ ہے جو کہ آپ کا دس دیسمبر دوزار ایک سکو رہے گا نیکس پوشٹ آپ کی لیب اٹینڈنٹ کے لیے ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ کی ایک پوشٹ ہے جنرل کیٹیگری کے لیے سیم ایڈیوکیشن کوالیفکیشن ہے بی اس سین لیب ٹیکنیشن ڈیپلوم میں لیب ٹیکنیشن اٹینڈنٹ ٹھیک ہے جی اور آپ اس میں دیکھیں ہندی سنسکری دسوی پاس آؤٹ اٹھارے سے بہت سال ایس لیمیٹ پیانسٹ سو سی روپے آپ کو سیل دی ہے اس میں آپ کا ڈیریکٹ ڈوکمنٹ ویریفکیشن ہے دائے گا تیرہ دسمبر دوزار اکیس کو نیکس پوشٹ آپ کی ٹی بی سینٹر میں ٹھیک ہے جی سٹیٹیکل ایسٹینٹ کی ایک پوشٹ ہے جنرل کیٹیگری کے لیے اس میں آپ کا گریجوشن ہونا ضروری ہے چاہے کسی بیڈی سی پینسپ سے ہو آرڈ سائنس کومر سے آپ کو کمپیوٹر کی نولیج ہونے چیئے ٹائپ سپیٹ آپ کی چاریس ورگ پر منٹ انگلیس لینگویج میں ٹھیک ہے جی اور ایس لیمیٹ اٹھار سے بیاریس پیچھتر سو سی روپے آپ کو سیل دی جائے گی اس میں بھی آپ کا ٹیسٹ آئے گا جو کیا ڈیٹ ہے چوب دہ دسمبر دوزار اکیس کو اب بات کرتے ہیں آپ فرم کو کس طرح سے اپلائے کریں گے تو فرم آپ ان کے اوپسیلی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یا پھر میں جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا جہاں سے آپ فرم کو ڈائٹ ڈاؤنلوڈ کر کے فیل کر کے بائی ہینڈ جمع کرائیں گے ٹھیک ہے جی بائی ہینڈ جمع کرائیں گے تو وہاں پہ آپ کے دو سو روپے کی فیس کٹے گے ٹھیک ہے جی پیمنٹ کرنی ہوگی جو کہ آپ کو رشیدیا ٹوکن دے دیا جائے گا جو کنڈیٹ فی سمیٹ کرا کے فرم دیں گے اسی کے فرم اچیپٹ کی جائیں گے ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں آپ یہ دے سکتے ہو آفیس آف دا سیویل سرجن تیس نومبر دو جائے کس تک آپ فرم کو ڈائٹ اون لائن فیل کر کے آف لائن فیل کر کے بائی ہینڈ جائے سپیڈ پوشٹ یا کوریہ کے دوارا دیں گے ٹھیک ہے جی اور اب بات کرتے ہیں میں کون کون سی آئیڈی ڈوکومنٹ لگیں گی کوئی بھی اس میں سے ایک آئیڈیا کو وہاں پہ ساتھ میں سمیٹ کرانی ہے پاسپورٹ ٹھیک ہے جی الیکسن آئی کارڈ ہو گیا راشن کارڈ ویڈ ایڈریس ہو گیا بینک پاسبک ہو گیا کاشٹ اینڈو مسائل سیٹیفکیٹ ہو گیا یا پریوار پہچان پتر ہو گیا ٹھیک ہے جی ان میں سے کوئی ایک ڈوکومنٹ اور آپ کے جو کیسے کوالیفکیشن کے جتے بھی ڈوکومنٹ ہے وہ آپ کو ساتھ میں سہب اٹیشٹڈ کر کے ساتھ میں اٹیش کرنے ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر بھی ڈیٹیل دے رکھے آپ کی کون کون سے ویکنسی ہے ٹھیک ہے جی اور کون کون سی ڈیٹ کو آپ کا انٹریو ہے کمپیوٹر اٹیشٹ رہے گا اس کے بارے ڈیٹیل دے رکھی ہے وہ یہ یہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ ان کے اپسیل ویب سائٹ پہ جا کے یہ نوٹفیکیشن ایڈوٹر اٹیشمنٹ دیکھ سکتے ہو سائٹ رہے گی www.nhm hariana.gov.in ٹھیک ہے جی اور آپ یہ دے آپ کو ایڈوٹر اٹیشمنٹ کے ریگارڈن جو اپس کے ریگارڈن کچھ پوچھنا ہے آپ کیوں کیوں رہے تو آپ ان دیوے نمبر پہ بھی کونٹرائٹ کر سکتے ہو ورکنگ ہاور میں ٹھیک ہے جی اب بات کہتے ہیں آپ کا اپلیکیشن پرفورما کس طرح کرائے گا کس طرح آپ پرفورما کو فیل کریں گے تو یہ آپ کا اپلیکیشن پرفورما آئے ہوئے ٹھیک ہے جی national ruler head mission حریانہ اپلیکیشن کونسی پوسٹ کے لیے آپ اپلائے کریں میں آپ پہ اپنے منسن کرنی ہے نیکسٹ میں آپ کا فوٹو یہاں پہ آپ کو پیسٹ کرنی ہے کنڈیٹ کا نام فادر یا حجبن ڈیم ٹھیک ہے یا پھر ایمیل آئیڈیا آپ کو وہی ڈالنے جو آپ ریگولر یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ کو پتہ یہ سائٹ پہ اگر بائچہ نیو بھی ڈالیں گے تو آپ کے پاس کونٹیکٹ یا میل یا میسیج آپ کے پاس ضرور آئے گا انٹریو یا پھر آپ کے سیلیکشن کے لیے جو آپ کے سکل ٹیسٹ ہے گا اس کے ریگارڈن یہاں پہ آپ کا پرمانٹ ایڈریس کورسپونڈیس ایڈریس اور آپ کا پین کھوڈ ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کے ایجوکیشن کوالیفکیشن ٹائلت ٹوائلت گریزوشن اور اس کے بعد میں ادھر پی جی یا ادھر آپ نے کمپیوٹر کورس یا ڈپلومہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کو ٹاننا یا پہ آپ کو انٹرشیب ٹریننگ آپ نے کہاں تک کتنی سمیہ کلکی آپ کا ایکسپیرینس ٹھیک جو یہاں پہ ڈیٹیل اور ڈوکومنٹ اٹیج یعنی آپ نے کون کون اٹیج کئے وہ یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے مینسل کرنا یہاں پہ آپ ڈیٹ اور آپ کے پلیس اور یہاں پہ آپ کے کون دیٹ کے چلو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ فرم کو فیل کر اپنے جو ڈوکومنٹ ہیں وہ ساتھ میں اٹیج کر کے بائی ہینڈ سینڈ کرنا ہے اور ساتھ میں آپ کے دو سور روپے کی جو فیس ہے آپ پہ رسید یا پرچے آپ دی جائے گی ٹھیک کریں اپنے دوستو کے ساتھ میں سے ضرور شیئر کریں اور جو میرے دوست چینل پہ پہلے بار آئے وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں پہل آئیکن کو ضرور پیس کریں جس سے جو جو لیٹس ویڈیو کا نورفکیشن آپ کو سمیس مل سکے اور دوستو جوب کے ریگارڈنگ ایجوکیشن کے ریگارڈنگ آپ کی کیوری ہے کچھ پوچھنا چاہتے تو آپ میرے کو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہو میسیج کر سکتے ہو اور وہاں پہ میرے کو میسیج کر سکتے ہو آئی ڈی رہے گی اس کے جو والا ٹوانٹی ٹھیک ہے جی وہاں پہ جا کوئی پروبلم آرہی تو اس کا سولیوشن کیا جائے گا تو چلیے دوستو ملتے نیکش ویڈیو میں ایک لیٹس اپڈیٹس کے ساتھ میں اسی کے ساتھ دنیوا دوستو جائے ہند جائے بھارت